اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں کے نیوز ایش ڈی میں ہوں حارس علی شاگلانی چلتے ہیں آج کی اہم خبروں کی طرف تنظیمی کمیٹی کے لوگ اور میمبر بھی شریک ہوئے تقریب میں اسسٹنٹ کمیشنر خیرپن ناتن شاہ محسین رزا دستی احسلدار عبدالقیوم تینوں خصوصی طور پر شریک ہوئے تقریب میں شریک تعلقہ ایڈوکیشن افسر پرائمری الہیار خوصو نے بتایا کہ سلاب کے بعد پرائمری سکولوں میں فرنیچر اور بانڈری وال نہیں ہے خیرپن ناتن شاہ شہر میں بھی فرنیچر کی شدید ضرورت ہے ایس ایم سی فنڈ بھی باندھ ہیں تعلقہ ایڈوکیشن افسر سیکنڈری اور فیمیل سکندر علی گارڈی نے بتایا کہ گررز اسکول کی باؤنڈری وال نہ ہونے کے باعث فیمیل ٹیچرز اور بچیوں کو تعلیم حاصل کرنے میں دشواری ہو رہی ہے اسسسٹنٹ ڈائریکٹر ایگری کلچر زیاال حسنین جنے جنے بتایا کہ سلاب کے بعد ذریعی نظام شدید متاثر ہوا ہم نے کسانوں کو بیج اور کھات دینے میں مدد فراہم کی ہے جبکہ دہاتی تنظیم کے رہنماؤں نے کہا کہ سلاب کے تباہ کاری کے بعد دہاتوں میں لوگ آج بھی سردی ہو یا گرمی تینوں میں رہنے کے مجبور ہیں ان کی زندگی بڑی مشکل میں گزر رہی ہے تردیب کی جانب سے گھر سرویسوس طرف تاری کے بعد سلاب متاثرین کے گھر بھی مکمل نہیں ہو سکے اس موقع پر اسسسٹنٹ کمیشنر خیرپن ناتن شاہ محسین رضا دستی نے کہا کہ سماجی تنظیموں کے رضا کارانا خدمتوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں سلاب متاثرہ علاقوں میں مزید کام کرنے کی ضرورت ہے ہم تمام اداروں سے رابطے میں رہ کر متاثرہ لوگوں کے مسائل حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا تب تک کے لیے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ